رمضان کے مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض ہیں کئی لوگ زیابیتیز کی بیماری کے ساتھ محفوظ طریقے سے روزے رکھ سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو سہت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن لوگوں کے لیے رمضان کے روزے زیابیتیز کی بیماری ہونے کے باوجود محفوظ ہیں ان کے لیے کچھ مشورے یہ ہیں تاکہ ان کی سہت پر اثر نہ ہو ایک روزے کے دوران بلڈ شگر مانیجر کرنا زیادہ ضروری ہے اور ایسا کردے سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا دو ہائی بلڈ شگر اور روزے کے دوران پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ کے جسم میں پانی کی تعداد کم ہو سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ افتار کے بعد اور سہری سے پہلے کافی پانی پینے کی کوشش پی جائے تین سہری اور افتاری میں سہتمند گزہ ضرور لیں جس میں تمام فود گروپس موجود ہوں جیسے ہیلڈی پلیٹ موڈل چار افتاری پر ایک یا دو خجور اور تھوڑا پھل بھی لے سکتے ہیں اور دودھ یا دہی بھی لیا جا سکتا ہے افتار کی گزہ کے ساتھ پانچ ہلکی ورزش جیسے واکنگ رمضان کے دوران افتاری کے بعد جاری رکھیں لیکن رمضان کے دوران کوئی بھی نئی ورزش شروع کرنے سے پریز کریں اور ہائپوگلائسیمیا یا کم بلڈ شگر ہو جانے کی نشانیوں کا خیال رکھیں کیونکہ ورزش کے دوران ہمارا جسم زیادہ بلڈ شگر استعمال کرتا ہے جن لوگوں کو زیابیتیز ہے انہیں چاہیے کہ اپنے فیملی ڈاکٹرز سے رمضان سے ایک سے تین ماہ پہلے مشورہ کریں کہ رمضان کے روزے رکھنا آپ کے لیے محفوظ ہے یا نہیں ڈاکٹر یا ڈائی بیٹیز ایڈکیٹرز آپ کو دوائیوں اور انسلن کا صحیح ڈوز اور وقت بھی بتا سکتے ہیں ڈان میلز ڈائی بیٹیز ایڈکیشن پروگرام کی نرسز اور ڈائیٹیشنز سے مشخص مشورے کے لیے یا اور معلومات کے لیے متعلق کریں fhc-chc.com یا کال کریں 416-429-4991 extension 276